موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن موسیقی ترکی شام میں تباہ کن زلجلہ سی تباہی اور ہلاکتیں دماغ کو سن کر رہی ہیں وزیراعظم کا ٹویٹ سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بڑے پیمانے پر انسانی علمیات دلی دکھ اور صدمی کا باعث ہے وزیراعظم کا دور ہے ترکیہ آل پارٹیز کانفرنس ایک بار پھر مواخر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جوپائر مریم اور انزیب نے کہا وزیراعظم شہباز شریف کل صبح انکرہ روانہ ہوں گے وہ صدر ارتوان سے زلزلے کی تباہی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کریں گے اور ترکیہ کے عوام سے یک جہتی کریں گے آمی شیف آسی منیر کے ہدایت پر پاک فوج کے دو دستے ترکیہ روانہ پاک فوج کے شعبہ تعلقاتی آمہ آئیت پر کے مطابق امدادی دستے پاک فضائیہ کے خصوصی تیارے سے روانہ ہوئے آمی ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، ٹیکنیشنز ترکیہ روانہ ہوئے پاک فوج کی میڈیکل ٹیم تیس دسپنوں کا موبائل ہسپتال قائم کرے گی تو شاہ خانہ کیس امران خان پر فرد جرمائد نہ ہو سکی جج نے اس تفسار کیا کہ مجھے ایک تاریخ بتا دیں کہ امران خان کب عدالت آئیں گے اس پر ان کے وکیل نے کہا امران خان کے صحت میں اجازت دی تو آئیں گے عدالت میں امران خان کی حاضری کیس تصنافی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے کچھ دیر بعد سناتے ہوئے ان کی درخواست منظور کر لی گئے الیکشن ایک ہی بار ہونے چاہیے بار بار الیکشن سے انتشار ہوگا خواجہ ساد رفیق کی ملیٹیا سے گفتگو انہوں نے کہا اسمبلیوں کو مدت سے پہلے بغیر وجہ تحلیل کیا گیا آئین نے قائد ایوان کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دیا امران خان تو اسمبلی نہیں توڑ سکتا وفاقی وزیر کا کہنا تھا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پونی قوم کو متحد ہونا چاہیے تحریک انصاف کو ایپی سی میں شرکت کرنی چاہیے پنجاب فور اتھوٹی نے مزید زہد بسکٹس کی ترسیل ناکام بنا دی ڈریکٹر آپریشن ساؤٹ کی زیرنگرانی تین کلومیٹر پاک پتن روڈ پر بیکری پر چھاپا ہزار کلوگرام بدبودار اور خاراب بسکٹ برامت کر کے موقع پر طلب کر دی مزید زہد خوراک تیار کرنے پر بیکری مالکان کو بھاری جرمانہ آئیت کیا گیا ایڈیشنل سیشن جج خالد نعیم خان کی پریس کلب کلر والی آمد صدر پریس کلب اور سینئر صحافی مجیب رحمان شامی کے چاچا جان کی وفات پر پاس یہ تحسار کیا اور فاتح خانی کی جماعت قاسمی آئل سنت الجماعت شہر دادو کی جانب سے دادو کی حبیب کمیونٹی ہال میں محفرکہ انعقاد کیا گیا جس کا آغاز تلاوتی کلام پاک سے ہوا تلاوتی کنار پاک حافظ صابر حسین قاسمی نکی قاسمی آقادریہ کی طرف سے اور اس کی خصوصی بات یہ ہے کہ مولود قابط اللہ ہمارے حیدر کرار اور بطول کے شوہر نامدار حسنین کریمین کے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی ولادت با سعادت کی خاص جو مہربانی ہم پہ ہوئی ہے مومنوں پہ ایمان والوں پہ اور شاکان رسول پہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں جلالپور پیروالا محلہ حفظ آباد کی سیوریج سسٹم فال نہ ہو سکا جلالپور کا اکلوتا ڈا خانہ جوہر کے طالعب میں تبدیل انتظامے کو بارہا نشان دہی کے بعد بھی ٹی ایم ای انتظامیہ خاموش تفصیلات جاتے ہیں اپنی نمائنہ محمد سکلین آوازی سکلین آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں جلالپور پیروالا کے محلہ حفظ آباد میں محلہ حفظ آباد کے جو سینٹر میں ہے یہاں پر پوسٹ آفیس جلالپور پیروالا قائم ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیچھے آپ کوئی مچھلی کا طلاب نہیں دیکھ رہے بلکہ ایک جو ہے گندگی کا اور گندے پانی کا جو طلاب بنا ہوئے میرے ساتھ اس وقت ایک نوجوان شہری موجود ہے جو یہاں پر ایک مقامی ہے اس حوالے سے انہوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج جو یہ طلاب بنا ہوئے جو سیوری سسٹم نہ کارا ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی تقریباً سال ہو گئے ہمارے محلے کے گھٹروں کا پانی یہاں آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور حکومت بالا کچھ کر بھی نہیں رہی اور اس گندے پانی کے وجہ سے گھر میں بدبو بھی آتی ہے اور بچے جو کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں اور جو ڈاہ خانے میں شہری بلہ بغیرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو دشواری پیدا ہوتی ہے اور جو ادھر سے لوگ گزرتے ہیں تو ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وہ اپنی باقی نماز ادا کرنے سے بھی رہ جاتے ہیں اور باقی بھی بہت سے مشکلات قیدہ ہو رہی ہیں اس پانی کی وجہ سے اچھا آپ ملیسپل کمیٹی اور دیگر اداروں سے کیا مطلبہ کرنے چاہیں گے ہم نے کافی مرتبہ درخواستہ بھی دیا لیکن کوئی لاحہ مالا بھی نہیں آیا تو ہمارا تو یہی اپیل ہے کہ جلد از جلد اس پانی کا مسئلہ حل کیا جائے جیسا کہ آپ نے نوجوان مولے دار سے سنا ان کا کہنا کہ یہاں پر بہت زیادہ توفن پھیل رہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بدبو پیدا ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بچے باہر کھیلنے آتے ہیں وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں اور آپ نے جیسا کہ سنا کے جو بار ہاں بار درخواستیں دینے کے باوجود جہاں پر جو سیوریل کا سسٹم اسے ٹھیک نہ کیا گیا تو ان کا مطالبہ ہے کہ جو سیوریل کا سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے اور اس کے ساتھ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے زیرہ تمام سعودی عرب کے شہر اور ریاض کے ایک مقامی ہوتل میں کشمیری قوم کے ہیرو اور رہبر مقمول برٹ شہید کی انتالیسویں برسی کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے علاوہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ایک آرکنان اور اہتتاران نے بھرپور شرکت کی تقریب کے مہمان اخصوصی زونل صدر آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون ساجد محمود صدیقی نے مقمول برٹ شہید کے فلسفہ آزادی اور مرہوم امان اللہ خان کی جہد مسلسل اور یاسن ملک کی لا سوال قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ خطہ ایک آزاد اور خود مختیار ریاست بن کر اپنی ایک الگ شناخت قائم کرے گا تقریب سے ساجد محمود صدیقی سلیم آفتاب، انجینئر خواجہ آمیر رشید، وسیم دورانی، خواجہ برکات حیدری، نوید اجمل، راجہ منیر، عبد الرقیب سلطانی، خواجہ ریاس، محمد رشید، سردار شفیق، فیصل خواجہ، عتیق رحمان اور دیگر نے بھی خیطاب کرتے ہوئے مقبول برٹ شہید کو خراج احقیت پیش کیا تقریب کے آخر میں شہدہ کشمیر اور یاسن ملک کی رہائی کے لیے خصوصی نوا کی گئی لودرا پریس کلپ گیلے وال میں حلف برداری کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا پریس کلپ میں نو منتقے بہتداروں کی تقریب حلف برداری کیا بقاعدہ آغاز دلاوت اقلام پاک سے ہوا سٹریچ سیکرٹری کے فرائز میر شفیق سکھیرہ نے اعدا کی جس کے بعد سابقہ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری نظیر خان بلوچنی تمام عہدداروں سے حلف لیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ ایم ایم فائف نیوز ملک محمد ارشد سے جی ارشد تصلاح سے آگاہ کیجئے گا جی جلال پرپیرولا کے ایم این اے رانا محمد قاسم نون کی مانی خان کے گھر میں آمد ہمارے ساتھ ایم این اے رانا محمد قاسم نون ہے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بنیادی سہولتوں اور تریکیاتی کاموں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی سردار بانی خان بلوٹ صاحب کے عام لنے بیٹے کی اس کی مبارک بات دینے کے لیے وہ حاضر ہوں ہیں دراصل جگو والا یہاں سے تو شروعات میں ہے لیکن ہلکے کے حوالے سے انڈ پہ ہے اور اس کے وسائل بھی بہت زیادہ ہے لالواج جگو والا وہ پوری یون کونسل اور یہ علاقہ ہم نے اپنے اس پورے ٹنیور میں بڑی کوشش کیے کہ یہاں سے غلبت پسمانگی کا خاتمہ اور ترقی کا پیئہ آگے چلے تو اس حلسل میں خاصیت تک ہم کامیاب بھی رہے لیکن مکمل جو ہم سمجھتے ہیں کہ نتائج ہونے چاہیے وہ حکومتوں کی توڑ پھوڑ کی نظر ہو گئے بہرحال آنے والے وقت میں بھی ہم نہیں خدمت کر رہی ہیں اس علاقے کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مسائل کا جتنا ادراک ہمیں ہیں شاید کسی اور کونہ ہو اور یہ ہمارے گھریں یہاں کے تمام ہمارے دین سے ہمارے درینہ تعلق باستے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مزید اس علاقے کی حدمت کر کے یہاں پہ ترقی کے پیئے کو آگے لے گئے اور اس میں جو حالیہ ہم نے یہاں پہ قدمت کی یہ تحصیل جلالپور اور شجعباد کی تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درینہ مطالبہ تھا بہت گمبیر مسئلہ تھا کہ یہ اس تالیس کلومیٹر پوارہ چونک جلالپور سے لے کے کھیبل والا تک پول تک شجعباد اس کی امپروومنٹ وائلڈنگ کارپیٹنگ والحمدللہ اہم عوام میں بھی سکھ رہو ہوئے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہے کیونکہ وہ علاقے اور وہ عبادی ہیں جو سڑک کے ساتھ تھی وہ بہت خستہ حالت تھی سڑک بھی اور کوئی سینٹروں لوگ اس میں حادثوں کا شکار بھی ہوئے بچے خواتین نوجوان ٹرالہ ٹرالوں کی وجہ سے لیکن آج وہاں پہ بہت ہی بہتر انداز میں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اپنی کامیابی کی طرف کامزن ہے پھر ہم نے پرمٹ روڈ ستارہ کلومیٹر سے کالی بنجی ہے اس کی بھی منظوری لی ہے اور ہم سے خود میں سب تو پہلے رانہ صاحب تو شکریہ دعا کریں نجیرے میرے خوشیں شامل تھے ان میں ایک مبارک دے مانائن مجھے خارق قریبانے اندھے گنے بات میں تمام گوستان دا خوابان دا بہوں دیم تو مشکور ہوں میرے خوشیں شامل تھے گھڑکی میں گنے کا سیزن شروع ہوتے ہی کسانوں نے روایتی طریقے سے گھڑ تیار کرنا شروع کر دیا دیہاتوں میں روایتی طریقے سے گھڑ کیسے بنایا جاتا ہے دیکھتے ہیں محمد فہیم شیخ تھی اس ریپارٹ میں گنے کا سیزن شروع ہوتے ہی دیاتوں میں کسان روایتی طریقے سے گھڑ بنانا شروع کر دیتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ گھڑ بنانے کے لیے مقصود طریقہ استعمال کیا جاتا ہے گنے کا رس نکال کر اُبالا جاتا ہے اور پھر پکا کر گڑ تیار کیا جاتا ہے ہمارے پاس سادہ گڑ بنتا ہے ڈرائی فروٹ والا گڑ بنتا ہے گاجر گڑ بنتا ہے ہم اس کو کاز بان سے صاف کر کے گڑ کو تیار کرتے ہیں تقریباً ادھر تو پانچ سال ہو گئے ہیں پہلے ویسے بیس سال ہو گئے ہیں ہمیں یہ سردیوں کے لئے بہت مفید ہے اور اس سے حازمہ بھی بہت تیز ہوتا ہے اور اس میں سردیوں میں چاول وغیرہ پکایا جاتے ہیں اور میٹھا ہوتا ہے چینی سے بہتر ہے یہ گھوٹکی کا گڑ زائکے مٹھاس اور رنگت میں اپنی مثال آپ ہے خریدار بھی دو دراز سے گڑ خریدنے کے لئے دھیاتوں کا رکھ کر رہے ہیں خریداروں کا کہنا ہے کہ گڑ کے استعمال کا رجحان دوبارہ پیدا ہو رہا ہے کیمروینڈ ٹیم کے ساتھ محمد فہیم شیخ ایم ایم فائیو نیوز گھوٹکی نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایم ایم فائیوی ڈاٹ کام ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچئے مصبت